ایک اور اہم بات میں آپ کو سٹائل میں بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کوئی کام کرے اس کو اوکے کر کے بند کر دیتے ہیں اگلے دن دوبارہ آپ پروٹو شوپ کھولتے ہیں اس میں کوئی کام آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھا کریں کہ ریس ٹو ڈی فولٹ اس پر آپ کلک ضرور کریں کیونکہ اگر آپ نے اس پر کلک نہیں کیا آپ کا جو پرسو کل والا جو گزرے کل کا جو ڈیزائن تھا وہ یہاں پر آٹومیٹکلی سیو ہوا ہوتا ہے اس پر جو ہے نا وہی ہی ڈیزائن اگلے دن بھی آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو آپ کیا کریں کہ جب بھی سٹائل کو کھولے تو یہاں پر ریس ٹو ڈی فولٹ پر کلک کریں تاکہ آپ کا جو سٹائلز کے جو آپ نے ایڈیٹنگ کی ہیں وہ اپنی اصل حالت پر دوبارہ آ جائیں تو آپ یہاں تک تو سمجھ گئے ہوں گے اب اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کلر اوورلے کلر اوورلے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیکس کا اس اوبجیک کا کلر آپ اس سٹائل میں بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شورو میں بتایا تھا کہ میں جیسے یہاں پر چیک لگاتا ہوں تو صرف کلر چینج ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم اس کلر کو کیسے تبدیل کریں تو آپ لازمی چیک صرف نہ لگائیں بلکہ یہاں ٹیکس پر ہی کلک کریں جیسے میں ٹیکس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہوں کہ میرے سامنے اس طرح کلر اوورلے کا ایک ونڈو کل گئی ہے اب اس میں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلر میں اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر میں یہاں پر لگا سکتا ہوں اس کو ڈور کر دو یا اس کو یلو کر دو فل تیز قسم کا اور اوکے کر دیتا ہوں تو آپ یہاں سے اس کلر اوورلے کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ بلینڈ موڈ پر سے جا سکتے ہیں سکرین پر آپ کر سکتے ہیں یا ملٹیپلائی پر آپ چوز کر کے آپ اپنا کوئی سا بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں ملٹیپلائی اور سکرین پر یہ ہوتا ہے سکرین جب آپ نے سیلٹ کیا ہوتا ہے تو اس پر آپ کا ڈارک جو کلر ہے وہ نظر نہیں ہاتا اس پر فرق نہیں پڑتا جبکہ ملٹیپلائی میں آپ کا جو ڈارک کلر ہے یہ میں آپ کو کر کے دیکھا دوں گا اب اس کے بعد میں جو ہے نا جیسے ملٹیپلائی پر کلک کرتا ہوں چلے خیر بارحال یہ ہمارا کلر ہو گیا ڈروپ شیڈو ہو گیا اس کے بعد آپ کو میں یہاں لے چلتا ہوں بیول ایمبوس پر آپ کو لے جاتا ہوں یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے جو ڈیزائن ہوتا ہے جو ٹیکس ہے اس کے اندر کا جو ڈیزائن ہے اور خوبصورت کرنے کیلئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے یہاں سے اس کی سیٹنگ ہم کرتے ہیں اگر یہاں سے فرق نہیں پڑتا تو نیچے سے بھی ہم یہاں پر سیکر سکتے ہیں توڑا اور واضح کرتے ہیں ہماری جو ٹیکس وغیرہ ہیں اور اٹھا ہوا نظر آئے اور یہاں سے ہم اس کے انگل کو شیڈنگ کے جو انگل ہے اس کو چینز کرنے میں لائیں گے تو کچھ اس طرح آئے گا سیڈ پہ لے جانا ہوں یہاں لے آنا ہوں تو یہ سب یہاں پر بھی وہی سکرین ہائلائٹ موڈ وغیرہ سب یہاں پر بھی موجود ہیں یہ اب اس کو بھی اپنی لیکن میں اس کو ریسٹ ڈیفالٹ میرا مشورہ اور یہ ہوگا کہ آپ اس کو نچےڑے اس پر سے انچیک ہٹا دیں گے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاکس یہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری جو ٹیکس ہوتا ہے جو اوبجیک ہوتا ہے اس کے اردگرد کا ایک سٹاکس بناتا ہے ایک لیکیر لائن بناتا ہے اس میں آپ کوئی سا بھی کلر اپنے مرضی کا دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا ان تھا ان کے اردگرد میں نے بلیک لگایا اس کے کلر کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے جیسے میں ریٹ کرتا ہوں ریٹ کے ساتھ میں یا بلو کر دیتا ہوں تو آپ کو اس میں واضح فرق نظر آئے گا میں ریٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے کہ یہ ریٹ ہو چکا ہے اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہاں سے اس کی اوپی سیٹی بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں کہ اس کی لائن جو سٹراک کی جو لائن ہو کتنی موٹی ہو کتنی پتلی ہو جیسے کولرڈ ڈراؤ وغیرہ میں ہم افٹویل کے مدد سے ہم اس کو اون کر کے اس میں ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس یہاں پر آپ سٹائل میں اس کو سٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے کہ آپ کو دکھائے دیں گے آؤٹر گلو یہ بڑی اہم چیز ہے یہ کیا ہے اس میں جیسے ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس میں سکرین موڈ ہے جس کی وجہ سے اب ڈارک تو نظر نہیں آتا اس وجہ سے یہاں پر یلو نظر آئے گا اس کے نظر آنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جیسے میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر آپ نے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور کلر بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کا کلر یہاں پر آپ کو وائٹ کر کے دکھا دینا ہوں جیسے میں نے اس کو وائٹ کر دیا اور یہاں سے اس کی جو سپریڈ ہے اور توڑی بڑھا دی میں نے لیکن پھر بھی نظر نہیں آرہا تو یہ دیکھ رہے جیسے میں بڑھا دیتا ہوں آپ دیکھ رہے کہ وائٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے بارحال میں اسے ڈروپ شیڈو ہٹا دیتا ہوں تو اس کو میں کلر کو بلیک کر دیتا ہوں تو اور وضاحت آپ ہو جائے گی لیکن ہم نے بلیک کیے لیکن پھر بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑھا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اب آپ کو سکرین اور منٹیپلائی سے مطالق آپ کو وضاحت ہو جائے گی یہاں پر سکرین تھا تو سکرین میں ہمیں ڈارک نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کوئی اور چوز کریں مثال کے طور پر میں یہاں پر ملٹیپلائی کو چوز کرتا ہوں تو ہمارا بلیک اب نظر آنا شروع ہو گیا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے ہمارا ہم اگر یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بلور نوائز جو آپ دیکھتے ہو ایڈ نوائز پوٹو شوپ میں جیسے ہم کوئی تصویر ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ وہی نوائز ہے اس طرح اس کے اپیسیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ ڈارک کر سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے سٹیر والیٹی والا یہاں پر سے بھی آپ کانٹورسز کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو توڑا اور ڈارک کر دیتا ہوں آپ کو ذرا واضح یعنی اسی طرح آپ کسی بھی میں اس میں میرا اس لیسن میں مطلب کوئی چیز خوبصورت بنانے کا نہیں تھا آپ کو بس کون سو بتانا تھا کوئی لیر سٹائل میں کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے بعد اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں انر شیڈور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹائل پوٹو شوپ کے آپ نے تھے آپ اس سٹائل کو سیو کیسے کریں اور اس کو آپ نے سٹائل کو اگلے کسی ٹیکس پر کیسے اپلائی کریں جیسے میں یہاں پر جاتا ہوں نیو سٹائل پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر اس سٹائل کا نام دینا ہے میں اس سٹائل کا نام کوئی اپنا مرضی کا کوئی بھی نام دیتا ہے جیسے میں یہاں پر انہوں نے سٹائل تری خود بخود آئے گئے لیکن میں یہاں پر اس کو دیتا ہوں نیو سٹائل کے نام سے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور اوکے پریس کر دیتا ہوں تب آپ دیکھ رہے جیسے میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں اب آپ دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں پر اس اسٹائل میں یہ اسٹائل آ چکا ہے اور اب اس کو ہم کسی بھی ٹیکس پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پر ایک لیئر لیا اور اس لیئر میں میں یہاں پر ٹیکس لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں اس لیئر اور اس کے سائز توڑا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں میں الٹر شف ریس کریں گے تو جس سے آپ کا تقریباً ہر جانب سے بڑھتا جائے گا جیسے میں نے یہاں پر اب انٹر دبایا اب آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر کوئی سٹائل نہیں ہے میں نے جو سٹائل بنایا ہے اب اس پر میں اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے وہی میں ہماری جتنی محنت ہوئی ہے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھ رہے جیسے میں نے اس سٹائل کو اپلائی اس میں اور ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا یہ دونوں سیم ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتایا تھا سٹائل پر جانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا جیسے آپ نے اس پر کلک کے اس کو میں فی الحال ڈیڈ کر دیتا ہوں اسی ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس میں سٹائل کیسے لگائیں گے اس سٹائل کو بتانے کیلئے آپ نے میں نے بتایا تھا آپ نے کوئی ٹیکس لکھا یا آپ دیکھ رہے سٹروکس اس پر ٹائل لگا ہے کولرز آور لے اور آور در گلو لگا ہے اور یہ ایفیکٹ اس میں لگے ہیں اس سٹائل میں آپ نے یہاں پر بھی کلک نہیں کرنا ٹیکس ٹی پر بھی کلک نہیں کرنا بلکہ یہاں سائٹ پر ڈبل کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کے منیو باہر کل جائے گا اب اس کے بعد میں آپ کو انر شیڈو کے بارے میں بتا دیتا ہوں انر شیڈو کیا چیز ہے انر شیڈو یہ آپ کو جیسے میں نے آپ کوئی اس ڈروپ شیڈو کے بارے میں بتایا دروپ شیڈو یہ ہمارے اوبجک کے باہر کا کوئی سایا جیسے لائٹ اوپر پڑتی ہیں تو کوئی سایا نکلتا ہے لیکن انر شیڈو کیا چیز ہے انر شیڈو یہ اندر کے جو ہماری سٹی وغیرے کی جو سٹنگ ہوتی ہے وہ کرتا ہے جیسے میں انر شیڈو پر کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میں جیسے کم یا زیادہ کرتا ہوں اس کے سٹائل عجیب سے چینج ہوتا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو کلر ہے اس کو میں وائٹ کرتا ہوں یہاں سے اب آپ دیکھ لیں گے اس کو میں بڑا دیتا ہوں اس کو کم کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں سے ملٹی پائی کے جگہ میں سکرین پر کلک کرتا ہوں تو آپ آپ کو دکھائی دے گا کوئی سے بھی ڈیزائن آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈروپ شیڈو کی جگہ پہ یہ اینرڈ ایڈوپ شیڈو اینرڈ شیڈو آپ کو اس بارے میں تو معلومات ہو گئی کہ ہم اندر کی جیسے اس کا بھی انگل کسی طرف بھی ہم گما سکتے ہیں اور اس کا اوپی سیٹی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو میں پھر سے بلیک کر دیتا ہوں اور یہاں سے سکرین سے ملٹیپلا یا کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں اس کو یوں کرتا ہوں توڑا اور کم کر دیتا ہوں اور اس کا یہ آپ اس کو جس انگل سے بھی آپ مانا چاہوں آپ اس کو گما سکتے ہوں اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہاں سے یہاں بھی اس میں ایک والیٹی ہیں انرڈ شیڈو اور ڈروپ شیڈو آپ سمجھ گئے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بعد میں بتاؤں گا اور ڈروپ شیڈو میں ہے وہ وہ یوز گلوبل لائٹ ہے ان سب کو میں انچیک کرتا ہوں ختم کرتا ہوں تو میں آپ کو ڈروپ شیڈو سے مطالق ابھی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر اس کے شیڈو دے دی اور شیڈو میں جو ہے نا میں نے اس کو اپیسیٹی کم کر دی اور یہاں سے اس کو بڑھا کے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ابھی ہو چکا ہے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور اس پر میں نے آپ نے دیکھا تھا جسے میں آپ کے سامنے ابھی دکھا دیتا ہوں ڈروپ شیڈو پر میں نے کلک کرتا ہے یوز گلوبل لائٹ پر ہی کیا ہے چیک لگا ہوں آئیں گلوبل لائٹ اب کیا چیز گلوبل لائٹ یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر جا کر اوبجک کسی پر اپلائی کرتے ہیں گلوبل لائٹ لگا کر اگر ہم اسی اوبجک کو کسی دوسری میرا مشورت ہے اس کو یوز ہی نہ کریں برکہ انچیک کریں کیونکہ گلوبل لائٹ یہ ہے کہ اب اسے اوبجک میں اگر کوئی دوسرا آپ اوبجک ڈالتے ہیں جیسے میں مثال کے طور پر گرافکس میں جاتا ہوں یہاں پر میں ڈروپ شیڈو پر کلک کرتا ہوں اور وہی گلوبل لائٹ ہوں یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو گلوبل لائٹ جیسے میں ڈروپ شیڈو پر چیک لگاتا ہوں تو آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ اس طرف آگئی اب اگر میں اس کی جو این چیک لگا کے اس طرح کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف آگئی ہے یعنی یہ ڈیفالٹ سیٹنگ پر آگئی ہے اگر یہاں پر چیک نہیں لگا ہوتا تو یہ اپنی مرضی کا ہم کر سکتے تھے ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چیک نہیں لگا رہے ہیں دیکھیں کہ کسی اور کے کمپیوٹر میں جب جائے گا انہوں نے گلوبل لائٹ سیٹنگ کی الگ رکھی ہوگی آج کی کلاس تو ہماری بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ سٹائل کیا حوالے سے تھی اور سٹائل میں توڑی کسی بھی گتا ہی نہیں ہونی چاہیے اور اس پر خوب پریکٹس کریں یہ انشاءاللہ آپ کا بہت ہی زیادہ کام آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا لائک اگر کیا ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تینک یو